لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وط روح ارزیب پر سب سے بڑی مجرم قوم دس کروڑ مغربی پاکستانی ہیں یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وط اسلام کے نام پر نہیں بنایا ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانے مسلمانوں کی کلمہ گوہوں کی گئیں اور ہزاروں عصبتیں لوٹیں اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئیں پھر بھی ہمیشہ سکھوں کے پاس اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر اور کیا کیا ہے ہم نے چھالیس پرس ہو گئے اس کہاں اسلام ہو لہٰذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا آم آدمی قرآن نہیں پڑھتا قرآن جانتا نہیں ٹھیک ہے اپلی ہے کچھ نہ کچھ اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن کر رہے آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں بھارت کے مسلمانوں نے جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں نماز جنادہ فرض کفایہ نماز جنادہ فرض کفایہ چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرح سے ادا ہوگی کسی نے بھی نہیں پڑھ لی تو سب مجرم ہو جائے بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں کھلے نعرے لگ رہے ہیں مسلمان کے دو اسٹھان پاکستان یا قبر اسٹھان تیسرا کوئی جگہ ڈنکے کی چوٹ کہا ہے بابری مسجد کے بعد الکی ایڈوانی نے ہم ساری مسجد سے گناہ دینے ہندوستان کوئی مسجد باقی نہیں چاہتا ہے ڈنکے کی چوٹ اعلانی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ نعرے تو نماز کب سے لگا ہے اور نماز کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے ادھر بھی اور اپنے تقدیروں میں وارڈ کرتا رہا ہے کہ کیا وہاں ہو رہا ہے لیکن ہمارے تو کان پر جو نہیں ریکھتی ہمارے تو وہی دھندے ہیں وہی کاروبار ہیں اپنا بزنس ہیں اس کے سارے مسئلے ہیں اس کی اپنی بلڈگیں ہیں اپنی موٹریں ہیں اپنے ٹیلی ویژن ہیں اپنے کئی کئی کورسز کے جنرز ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں بحث کیا اسلام سے تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیٹھ رہی اس کا جرم ہمارے کندے پر یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کر رہا میں تو دو اور دو چار کی طرح ثابت کر سکتا انہوں نے فرضے کے فائعہ ادا کر دیا اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابو الکلام آزاد مولانا مدنی جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقویٰ کے اعتبار سے انکویسٹنیبل کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقویٰ پر اور کردار پر انہوں نے کیا کہا تھا یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمان آنے ہند کو تین حصوں میں تقسیم کر دو میں تین میں کہا تھا دو میں نہیں تین میں حالانکہ بداہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا دیکھیں یہ مولانا ابو الکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ پچیس برس سے زیادہ یہ دو خطے یک جا نہیں رہ سکتے اور پچیس برس کیا سوہ چومیس برس میں ٹوٹ گیا پاکستان پچیس برس پورے نہیں ہوئے اور ان کے الفاظ تھے یہ کہ پچیس برس سے زیادہ جمع نہیں رہ سکتے سوہ چومیس برس میں ختم ہو گیا سولہ دسمبر انیس سو ستر کو پاکستان ختم ہو گیا ہو گیا کی نہیں ہو بارحال نوٹ کرنے کی بات تھے انہوں نے کہا ہم نے کیا کہا تھا میں بھی مسکم دیگی تھا میں نے بھی نعرے لگایا ہے چاہے شعوری دور تھا ہائی سکول سٹیونٹ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ان اللہ فلک شگاف نعرے لگائے ہیں اور نوائے وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے سٹیشن پر کھڑے ہو کر ہسار لیلویسٹیشن کیوں پر کہ اب گاڑی آئی اور اب نوائے وقت لیا اور پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لیے ہم کیا کہا کرتے تھے ہر ہی نہیں دو طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں وہ سارے خواب کانگے ہیں وہ تو حرم ہوئے وہ دو طرف کا جپہ تھا وہ تو ختم ہوا اس لیے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں وہ تو کھل گئی نوٹ نہیں ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر آدم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دے حالانکہ باق اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی کوئی سیاسی نہیں ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا انہوں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ مشترک بیان میں نہیں دوں گیا نہیں دیا تو وہ جو تھا دو طرف سے جب پھا وہ تو سنی قطر میں کھل گیا جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا یہ ملک بنا اسلام کے نام پر اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا اسلام سے قدداری کی لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں یہاں تو اب اتھنیک اور ریجنل لارڈ نمالوں کس کس قسم کی اور لنگویسٹک جو ہیں نیشنلیٹیز ہیں نیشنلیزمز ہیں وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے قریبے تو ختم ہوئی اور حال کیا ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے کیا پنجاب سے اور سندھ سے مسلمان نہیں جاتے تھے بیہارت نہیں گئے تھے کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی انیس سو پندرہ میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گئے آپ کیا کر رہے ہیں مندر گرا دیئے یہاں بڑی بہادری کا کام کیا مندر گرا دیئے شرب سے ڈوب مرنے کا مقام یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اسلام تو اجازت نہیں دیتا ہے آپ کسی اور کے جرم کی صدا کسی اور شخص کو نہیں دی سکتے ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہیں یہ لوگ ذمی وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں لیکن ہمارے تصبر سے اسلام کی تصبر سے ذمی ہے ان کی جان مال عزت آبرو ان کی عبادت گاہوں کی افادت کا ذمہ ہے ہمارا ایک بڑی بہادری کی ہے سوچ یہ تو سئی کیا دنیا نے سوچا ہوگا نتیجہ کیا نکلا اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی کوئی ہندوستان کے خلاف جو انہوں نے کیا دس گلہ تم نے کر لیا انہوں نے ایک مسجد گرائی ہے تم نے اتنے سو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں سو گرائے کتنے گرائے ہیں بارال جتنے مندر تھے تم نے گرائے دیئے فرق کیا ہے ایک کردار ہے تمہارا ایک ہی تمہارا اخلاق ہے ایک ہی تمہارا میار ہے کچھ فرق ہی نہیں بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ توڑا ہے دنیا کی آنکھوں میں جھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فورن منسٹری جو ہیس نے ریزائن کیا ہم نے مان لیا ہم نہیں کر سکے ہم مجبور رہے ہیں حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا ہے بلکہ ان کی ملی بغت سے ہوا ہے لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فورن استفادے دیا منسٹری ختم پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی تین اور صوبوں کی توڑ دیں وہ تو سرخ روح ہو گئے پوری دنیا کی جو برائے آمان ہم اور اس کے سوا کیا کر سکتے ہمارا ایک دستور ہے دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے وہاں پہ صوبائی حکومت ہی اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی سپریم کورٹ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے ہے سب جھوٹ سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا اندر خانے میری بھگت تھی لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں آپ کے تو اخبارات میں لکھا ہے کہ کورپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے اور وہ درہا جو ہے ایک وزیر کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے اخبار میں خبر تھی ہم نے بھی پڑھی تھی فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاڑا لے کر جو ہے وہ مندر گرانے کے لیے تھے